اسلام علیکم میں ہوئے نیت اللہ کامران آج میں آپ کی ملاقات ایک ہمجہت شخصیت سے کرانے جا رہا ہوں یہ ایک نظریاتی شخصیت ہیں اور ایسی کمال کی شخصیت ہیں کہ جس نظریہ کو حق سمجھائے گزشتہ نصف صدی سے اس کے ساتھ وابستہ ہیں اور آخری سانس تک اپنا عید وفا نبھانے کا عظم رکھتے ہیں پیشے کے اتبار سے طبیب حاضق ہیں شاعر بھی ہیں اور ان کی شاعری کوئی روایتی اور عام شاعری نہیں ہے بلکہ جس طرح آپ خود ایک فکری اور نظریاتی شخصیت ہیں اسی طرح ان کی شاعری بھی ان کی فکر اور نظریہ کی مذہر ہے مصنف بھی ہیں اور اب تک ان کی تین کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں جن میں ایک ان کا شاعری مجموعہ بھی ہے محقق و موارخ بھی ہیں اور ان کی دو کتب تاریخ پر مبنی ہیں تاریخ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ان کے حوالے سے یہ کہا جائے تو بے جان نہ ہوگا کہ آپ اس حوالے سے بحر زخار ہیں آج کی ملاقات میں ہم آپ کو ماز دیکھ کے چند دانے چکھائیں گے میں نے جس شخصیت کے ذکر کیا ہے ان کا اسم گرامی حکیم قاضی نمان آمند انساری ہے ظلہ میاں والے کی تحصیل پپلا سے تعلق رکھتے ہیں آباؤ اجداد تقسیم کے وقت ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان تشریف لائے جس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں وہ دیلی کے روسا کا پیرخانہ تھا ہم جب ان سے ملاقات کے لیے گئے تو سہب فراش تھے چند دن پہلے انہیں فالج اٹیک ہوا تھا کمال شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے ہمیں واقع دیا انہ کی بیماری کی وجہ سے ہم نے ملاقات کو مختصر رکھا بہت سے سوالات پوچھنے سے رہ گئے لیکن اس مختصر سے وقت میں بھی انہوں نے دریا کو قوضو میں بند کرتے ہوئے تاریخ کے کئی گوشے ہم پرواہ کیے ہم ان کے شکر گزار ہیں اور ان کی صحت کاملہ و آجلہ کے لیے دعا گو ہیں ناظرین میں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ انہیں بولنے میں کچھ دکت پیش آ رہی تھی اس لیے شاید کچھ سوالات کے جوابات نامکمل رہ گئے ہوں اور کچھ سوالات ایسی بھی ہوں جن کا جواب نہ مل سکا ہو جبکہ بہت سے سوالات ایسے ہیں جو پوچھے نہ جا سکے آئیے آپ کی ملاقات ان سے کراتے ہیں اسلام علیکم محترم قاضی صاحب سب سے پہلے پہلا سوال جو ہے میں آپ سے کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ اپنے خاندانی پس منظر کے حوالے سے تھوڑا سا آگاہ کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ میرے خاندان میں سیمہن سے پہلے متعدد شائر حکیم عدیب حافظ تھے تو میرے باری صاحب نے اس تمام چیزوں کا بڑا اٹھایا کہ میں اپنے بڑے بیٹے کو حکیم شائر عدیب اور حافظ بناوں گا اور اللہ کا شکر ہے مجھ میں یہ صلاحیت تھی یہ ساری چیزیں ہو گئیں اور میں الحمدللہ شائری کی کتاب بھی چھپ چکی ہے فکر کی کیخشہ دوہزار گیارہ میں اس کے بعد دو نصر کی کتابیں روشن رات کا سفر اور اس کے علاوہ بول رہا نام آپ کو جماعت اسلامی میں کیسے آئے اور سید ابوالعلا مدودی رحمت اللہ علیہ سے آپ کا تعرف کیسے ہوا جی میں اصل میں مجھے یہاں پپنا میں نا جی عبداللہ خان برشرف غانی اور استاد اکبر انہوں نے دعوت دی تھی لیکن ان کی دعوت کو میں نے سننا تو قبول زیادہ نہیں کیا لیکن اس کے بعد جب میں ملتان لگری کارج میں داخل ہوا تو میرا جمعیت سے تعلق ہوا اور وہاں پر میں نے دیکھا کہ جمعیت نے فسٹیئر فولنگ سے ہمیں روکا اور ہمارا دفاع کیا تو پھر میں نے باقیدہ لٹیچر کا مطالعہ کیا اور آج کل مختار احمد عظمی ہیں منہاج یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں نہ ہو تو ان کے ذریعے سے میں اسلامی جمعیت اللہ میں باقیدہ آیا یہ انیس سو تہتر کے پہلے مہینے دوسرے مہینے کی بات ہے میں پھر مارچ میں جمعیت کا رفیق بن گیا تہتر میں اس بات کو تقریباً پچاس سال ہو رہا ہے تو فوراں ہی کوئی حالات ایسے ہوئے کہ مجھے میاں والی مائگریشن کرانے پڑھیں تو میاں والی آ کر میں نے جنرل سیکٹری سٹوڈنٹس یونین کا الیکشن لڑا اور اللہ کا شکر ہے مجھے بہت اچھی کامیاب میں ملی ہے سید مودودی سے تہتر سے اناسی تک ہیں چھ سال تقریباً ہر سال ملاقات ہوتی رہی اسری نشستوں میں بھی جانا پڑا اور ان سے کھلی باتیں بھی ہوئیں بلکہ تھوڑی سی سوالوں سے جواب میں نے بچہ تھا راف انداز میں بھی کیا ملاقاتوں میں کوئی جادگار واقعہ یا آپ کے ان کے بارے میں تاثرات مختصر سے جملے میں ان سے کہا کہ مولانا یہ بتائیں کہ یہ جو جن ہیں تو جنوں کے اندر بھی کوئی اسلامی تحریک کا کام ہے مولانا نے کہا کہ انشاءاللہ ہو گئے ہاں جگہ جہاں اللہ کے دن کا کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لیکن ان کا اپنا میدان ہے ہمارا اپنا میدان ہے تو میں نے کہی آپ کے پاس کبھی کوئی جن آتا ہے تو انہوں نے کہا نہیں میں اتنا بزرگ نہیں ہوں تو سید مدودی سے مختلف معاملات میں سوال و جواب ہوئے سید مدودی نے انتہائی تشفی بخش جوابات دیئے اور مرس سے متاثر میں انیس سو نواسی میں اسلامی جمعی طلبہ سے فارغ ہو گیا تھا تو پھر میں نے حاج غلا عمد بچر صاحب امیر صلی اللہ سے آ کر کہا کہ آپ جماعت کا رکن بننا چاہتا ہوں انہوں نے مجھے فارم دے دیا اتنا کیا میرے سے مہرگل نیازی صاحب انہوں نے کہا آپ ان کے پاس ہیں اور فارم پر کر دیں یہ غالباً اگست انیس سو انہسی کی بات ہے تو میں آ کر مہرگل صاحب کے پاس میں نے فارم پر کیا اتفاق سے اگلے ہی مہینے غالباً ستمبر انہسی میں پورے ذلہ کے ارکان کا استماع تھا مسکین شاہ والی مسجد میں مہاں میں اور قارش شیر محمد کے مامو تھے حاج شیر محمد صاحب انہوں نے اور میں نے اکٹھے حالف پڑا اور اس لئے استماع ارکان میں میر رکنیت منطور ہوئی اور فوراں نہیں ملا رکن ہو گیا یعنی میری رکنیت ہے شورہ منظور نہیں ہوئی یہ بھی ایک منفضیت بات ہے رکنیت کے فوراں بعد کوئی ذمہ داری یعنی عوضہ وغیرہ بھی ملا یا نہیں رکنیت کی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے فوراں بعد جو ذلی شورہ کے انتخابات میں میاوالی اور بکر اکٹھا تھیلا تھا تو میں ذلی شورہ میں آ گیا اور اس وقت سے اب تک اللہ کا شکر میں اس لئے شورہ میں آپ کو ذلہ میاوالی اور بکر یعنی دو عضلہ کی امارت کا عزاز بھی حاصل ہے تو اس حوالے سے کچھ آگاہ کیجئے گا انیس سو بانوے سے لے کے انیس سو اٹھانوے تک ذلہ میاوالی کا میں رہا پھر دو ہزار ایک سے دو ہزار پانچ تک ذلہ بکر کا میں رہا ہوں پھر ذلہ بکر کے ایک امارت ذلہ کے دور میں شدید ذلہ کا حادثہ ہو گیا اور پھر میں خیر سے بدھو گھر کو آئے میاوالی پپلا آگیا آپ کی امارت کے دوران ذلہ میاوالی میں کون کون سی تحریکیں چلیں اور ان میں آپ کا کیا کردار رہا ملتان میں تو میں بنگلہ دیش نامضور تحریک میں فاعل رہا میاوالی آ کر پھر یہ ختم نبوت کی تحریک میں پھر اس وقت کیوں کہ میں میاوالی کالیج کا جنرل سیکٹری تھا تو میں اس وقت میاوالی اور بکر ایک اے ذلہ تھا اس کی نور اکنی ایک کومیٹی تھی اس نور اکنی کومیٹی میں پپلا اور کالیج کی طرف سے میں ہی تھا تو اس میں ہم نے پورے ذلے میں ختم مبوت کے جلسے کرائے عرباب عالم خان حفظ عصی محمد خان یہ سب آئے پپلا میں بہت بڑا جلسہ ہوا تھا تو اللہ کا شور ہے اللہ نے مجھے یہ اعزاز دیا کہ میں اس طور میں جمعیت اور اسلامی تحریک کی بھر پور نمائندگی کر کے کام کرتا رہا آپ آپ ذلہ میاں والی اور ذلہ بکھر کے امیر رہے ہیں تو دونوں اضلاع میں آپ نے کیا فرق محسوس کیا؟ اس طور میں اصل میں بکھر میں تھوڑا سا نظیمی کرائیسس تھے اس کی وجہ سے بڑی پریشانی رہی لیکن الحمدللہ جماعت کے لوگوں نے بہت سارا تعاون کیا اور سب سے بڑی بات یہی ہے اللہ کا شکر ہے میاں والی اور بکھر میں کبھی میں کسی بھی معاملے میں متنازع نہیں منا جو کہ لوگوں کے درمیان ایک اچھا میار رہا اور میں آٹھ اچھے سال ذلہ بکھر کا امیر رہا ہوں دس سال عمارت ذلہ کی ہے اس حوالے سے میں نے تحریکی سفر کی داستان کے نام سے ایک کتاب بھی مرتب کی ہے جو ہمارے جماعت کے سیکرٹری جنرل ہیں جعفری صاحب امین چھپائی ہے اور وہ موجود ہیں اور اس کو پھنانا 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 پھوش کرتے ہیں کہ ساتھی پڑھائیں خاص طور پر میاں والی اور بکھر سے متعلق بہت دلتے اس میں سے اہم بات یہ ہے کہ جمعیت جماعت کے علاوہ جمعیت کی بھی پوری تاریخ اس میں آگئی ہے یعنی تمام عمراء اصل ناظمین اصلہ ان کا تذکرہ ہے آپ کا شمار ان شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے سید ابو لالہ مودودی رحمت اللہ علیہ سے لے کر اب تک کے تمام عمرہ جماعت کو دیکھا ہے آپ سب سے زیادہ کس عمیر سے متاثر ہوئے بات یہ ہے جی کہ سید مودودی رحمت اللہ علیہ تو بڑی علمی شخصیت تھے اور ان کا بڑا علمانہ اور فکری انداز تھا کہ ان کی کمی تو پوری نہیں ہو سکتی لیکن میاں تفائل محمد نے اس کے بعد بہت اچھی انداز میں کام چلایا اور اس کے بعد قاضی حسین احمد بڑے جذباتی اور متحرک امیر تھے اور اتفاق کی بات ہے کہ قاضی صاحب سے تھوڑا سا اختلاف بھی رہا اور اختلاف برملا ہوا یعنی بحث بھی ہو گئے ایک دو دل تو لیکن قاضی صاحب بڑے بہت مخلصات میں تھے اور ان کی جو جدو جے تھی نا وہ ایسے لہر والی تھی اونچی چل جاتی تھے کبھی بائیکارٹ کر دیتے تھے کبھی الیکشن میں سلط تو ان کی سیاست کو بہت سارے لوگ بہت پسند کرتے ہیں لیکن تباً کوئی ایسی بات ہے کہ میں ان کی اس سیاست کو پوری طرح پسند نہیں کرتا اس کی نسبت میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ سراجل حق صاحب جو ہے بڑے دھیمے اور موتدل انداز میں چلتے ہیں اور پھر یہ کیونکہ دو تین دفعہ منسٹر بھی رہ چکے ہیں اس لئے انہیں معاملات کا زیادہ تجربہ ہے اور یہ احتیاط سے چلتے ہیں تو اللہ کرے مجھے یقین ہے کہ اگر کوئی حادثہ نہ ہوا اور سراجل حق صاحب چلتے رہے ان کی دور میں جماعت اچھے انداز میں ترقی کرے گی آپ ایک بہت اچھے شہر بھی ہیں تو شہری کی طرف کیسے آیا کیونکہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ بندہ شہر کسی حادثے کے نتیجے میں بندہ ہے میرے نانا صوفی رامپوری یعنی کہ ہمارے خاندان میں بہت پڑے شاعر تھے اور وہ جگر مراد آبادی کے ان کے سسر جو تھے میرے نانا کے سسر وہ جگر مراد آبادی کے استاد تھے تو ان کا نام پیر خوصل اسلام انساری تھا وہ آج سے سو سال پہلے دھیلیو کے رواسہ کے پیر تھے تو بہت بہت پڑے شاعر تھے ان کی شاعری میں نے پڑھی ہے میرے نانا صاحب سے پاقیدہ تربیت لی ہے تو میرے خزن ہے حافظ وقارہ سے ملتان آج کل وہ واکنٹ آگے ہیں تو وہ بہت اچھے شاعر ہیں مجھ سے اچھے شاعر ہیں وہ شعر کم کہتے ہیں لیکن بڑا میاری شعر کہتے ہیں تو شعر و عدو کے اندر اللہ کا شکر ہے یہ نہیں ہوں سمجھیں نصف صدی کام آرہ سے جربہ ہے ماضی میں میاں والی کی عدوی سرگرمیاں کیسی رہیں اور اب کیا صورتحال ہے عدوی سرگرمیاں نا جی انجوم جعفری شرط صحبائی منصف پر آفاق جب میاں والی ہوتے تھے تو عدوی سرگرمیاں اروج پہ تھیں یہ اسی نبے کی بات ہے اس کے بعد بہت سارے لوگ منظر سے ہٹ گئے کچھ فوت ہو گئے کچھ اپنے دلی چسپیں چھوڑ گئے سلیم احسن اور اس طرح کے لوگ تو الحمدللہ اس طرح تو نہیں لیکن پپلا کی حد تک مجھے یاد ہے کہ میں نے شاید کوئی مشاعرہ کبھی نہیں چھوڑ گیا پپلا کے لوگ کہتے ہیں کہ قاد صاحب نے کبھی مشاعرہ سے چھوٹی نہیں کی یہ بہت بڑی بات ہے دوستوں کو بڑا اسم امرسات تعاون ہے اعزاز مجھے حاصل ہے ابھی آپ نے جیسے کہ ذکر کیا ہے کہ آپ کے بزرگ دیلی کے روسا کے پیر تھے انڈیا میں آپ کے عزیز و عقارب بھی ہیں رشتہ دار بھی ہیں اور آپ کو ایک بار موقع ملا کہ آپ انڈیا جائیں ایک ہفتے کا آپ نے انڈیا کا دھورہ کیا ہے تو آپ کو کیسا محسوس ہوا وہاں جا کر اپنے رشتہ داروں اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ مل کر پہلی بات تو آپ کے ذریعے سے ہی روشن لال چیکر سے جو میاں والی کے سرائے کے اشائد ہیں اور ماشاءاللہ چورہ سیس سال کے عمر میں بھی پچاس سال عمر میں اس وقت بھی وہ بڑے صحت مند ہیں تو ان کے ساتھ نشیست رہی ان کی کتاب جو پروفیسر جاودین صاحب نے لکھی ہے طرح اندرہ روزہ سفرنامہ دہلی اس وقت میں نے تو بسرہ بھی لیا ہے اور کتاب بھی آپ کو دی ہے آپ نے شاید پڑھ بھی لی ہو تو باقی دہلی میں ہمارے ہمارے انتہائی قریبی عزیز فرمان احمد انصاری تھے اب وہ فوت ہو گیا ہے دو تین سال ہوئے تو بڑی عدوی شخصیت تھے وہ دیلی میں اوکھ لہا ساکر نگر بارہ لاکھ آبادی کا علاقہ ہے مسلم آبادی کا اس میں ان کا گھر ہے اور وہ ان کا اپنا بزنس بہت اچھا ہے انٹرائیڈ پروفیسر تھے تو ان سے بہت اچھی نشیست نہیں لیکن جو ہمارا اصل آبائی علاقہ ہے تصیل دوبند وہاں میں نہیں جا سکا بزنس نہیں تھا ہمارا بس دیلی ہم خوب گھومتے رہے ہیں ایک ہفتہ ہم نے دیلی کے خوب سے نہیں کی تو اپنا آبائی علاقہ اجمیر اور جو وہ سارے مقامات ہیں وہاں نہ جانے کا ہم افسوس ہیں آپ سیاسی طور پر بہت متحرک رہے ہیں پاکستان کی سیاست کو اگر دو عدوار میں تقسیم کیا جائے ایک دو ہزار تک کی سیاست اور ایک دو ہزار بائیس تک کی سیاست تو آپ ان دونوں عدوار کے درمیان کیا نمائیہ فرق محسوس کرتے ہیں اصل میں جی میرا خیال ہے کہ سن ستر کے بعد یہ اب جو نئی صدی کی سیاست ہے اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں آیا یعنی میرے نظر جو بھٹو تھا وہی عمران ہے لوگ فرق کرتے ہیں لیکن بس یہ ہے کہ وہ کسی اور انداز سے اس نے بھی نائی پاکستان کا نارا لگایا انہوں نے بھی نائی پاکستان کا نارا لگایا کوئی نئی بات نہیں دی اور اس قوم خرابی ہے یہ کہ ناروں کے پیچھے بھاگت گئے یہ کوئی ٹھوس بات نہیں کہہ دی سید مدودی کی فکر نے پڑے اچھے اثرات پر تب کی ہے لیکن ظاہر ہے کہ انسان ہمیں ارشاہ تو نہیں رہتا سید مدودی کی فات کے بعد بڑا خلا پیدا ہوا اور اس خلا کو پورا بھی کیا لیکن صحیح پورا نہیں ہو سکا دنیا بھر میں جو اسلامی تحریکیں چل رہی ہیں اور جو پاکستان کی اسلامی تحریک ہے ان میں آپ کیا نمائی فرق محسوس کرتے ہیں جی ایران مصر اور ترکی ہے یہاں پر اسلامی تحریکیں بہت مضبوط ہیں لیکن مصر میں اور منگلہ دیش میں وہ بڑی آزمائش سے دوچار ہیں تو اس کی وجہ سے ایک تھوڑا سا احساس جو ہے وہ ہوتا ہے کہ اسلامی تحریکیں یعنی کہ انڈرگ دباؤ میں ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ترکی نے بہت سی پابندیوں کے باوجود بہت اچھا کام کیا ہے اگر ترکی پاکستان اور ایران مل کر اس پہلے ہوئے توجہ دیں تو اسلامی انقلاب کے منزل بہت آسان اور قریب آ سکتی ہے ترکی میں سید ابولالہ مدودی رحمت اللہ علیہ کی فکر کے حامل اصل تحریک نجم الدین اور بکان کی پارٹی تھی اور رجب طیب اردگان کی پارٹی کو اقتدار تک پہنچنے کا راستہ دے کر کیا نجم الدین اور بکان کو پیچھے نہیں دکھیل دیا گیا یعنی رت انقلاب کا حد کندہ استنبال نہیں کیا گیا آپ کا تجربہ اور تجزیہ کیا کہتا ہے ہاں جی یہ تو ایک علمیہ ہے لیکن اس سے بھی فائدہ ہی ہوا کہ ایک تحریک جو تھی کمزور پڑ گئی ایک نیا رہبر انہیں مل گیا اور اس کے نتیجے میں بڑی مشکلات کے بوجود بدستور برسر اقتدار ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرہ تھی محترم قاضی صاحب پروگرام کیا آخری سوال ہے کہ تحریک اسلامی کے کارکنان کے نام آپ کا کیا پیغام ہے یہ تو کسی کوئی بڑا آدمی دے سکتا ہے میں تو بحیثیت کارکن کے ایک ہوں گا کہ اسلامی تحریک کے کارکنان کو اپنی جدو جد جاری رکھنی چاہیے اور حالات پر نظر رکھنی چاہیے حالات پر نظر رکھ کے جو وہ فیصلہ کریں گے تو اس میں انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوگی اور اس کے نتیجے میں ان کو بہتری اور کامیاب بھی ملے گی تو کبھی حالات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے بخت بدلتا رہتا ہے شیطان کی چلیں بدلتی رہتی ہیں اللہ کی تدبیریں کامیاب ہونے والی ہیں اور ہمیں ان پر یقین ہونا چاہیے محترم حکیم قاضی نمان عمد انساری صاحب ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنی شدید علالت کے بوجود ہمیں وقت دیا اور ہمارے سوالات کے جوابات دیئے ناظرین قاضی نمان عمد انساری ایک تاریخ کی چلتی پھرتی کتاب ہیں خصوصاً جماعت اسلامی ظلامیہ والی اور بکھر کے حوالے سے ایک پوری تاریخ ان کے سینے میں دفن ہے کتاب کی شکل میں اسے منظر عام پر بھی لائے ہیں لیکن بہت باتیں اور یادیں ایسی ہیں جو ابھی بھی باقی ہوں گے تاریخ اسلامی کے چھپے گوشے پھر کبھی ہم آپ کے سامنے لائیں گے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی حکیم قاضی نمان عمد انساری صاحب کو جلد سے عجاب کرے تاکہ یہ امانت ہم آپ تک پہنچا سکے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ